ٹھیک ہے؟ آجا جی ٹاپک نیم ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ بیکٹیریل سیل پڑھنا تھا ہم نے بیکٹیریل سیل کا سٹرکچر پڑھنا تھا بیکٹیریل سیل کے سٹرکچر میں اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا وہ کون سا تھا اس میں جو دو طرح کے پروڈیکشنز ہوتی ہیں ان میں ایک پروڈیکشن کا نام فلیجیلا تھا اور دوسری پروڈیکشن کا نام جسے ہمیں اچھا یہ بھلا حصہ بیسی کون سا ہے یہ فلیجیلا یہ اور یہ جو باہر نکل ہوئے پروڈیکٹائیل پارٹس ہیں یہ بیسیکل ہی کون سے ہیں ان کو ہم نے پلہی بولا تھا اچھا انہی کے لیے ہم نے سیکس پلہی کا ورڈ بھی استعمال کیا تھا کیونکہ یہ سیکچوری پروڈیکشن میں پارٹیسپیئیٹ کرتے ہیں اچھا اب آپ سیل انویلپ کی بات کر رہے ہیں تو سیل انویلپ میں کون کون سی چیزیں آئے گی تو چار نام لاسٹ نائم بھی بولے تھے ان میں سے سب سے پہلے اس کی باؤنڈری وال ہے باؤنڈری وال کو سیل میمورین پوچھتے ہیں اچھا اس باؤنڈری وال سے پیچھے چلیں تو پھر اس کی سیل وال موجود ہوگی اس سیل وال سے بھی باہر نکلیں تو اس میں پہلے سلائم موجود ہوتا ہے اور سب سے باہری سائٹ پر دیکھیں تو کیپسول موجود ہوگی ایسی ہے یہ سارا اس کا کیا ہے بسیکلی سیل انویلپ اچھا اب آپ کو یہاں پر جو پڑھنا ہے وہ ان کے بارے میں سٹرکچن یا فنکشن کیا ہوگا اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی وہ پڑھنی ہے سب سے پہلے اگر آپ سلائم کی بات کریں کیونکہ سیل وال الگ سے لانگ پسٹن ہے میں بتاتا ہوں اگر آپ سمپل سلائم کی بات کریں تو سلائم کیمیکلی کس چیز سے بل کر بنا ہوگا ہے تو کیمیکلی بیسیکلی یہ لپو مروٹین ہے کیا مطلب ہے اس لپو مروٹین کا لپرز اور پروٹین شمل کر بنا ہے لیکن یہ دونوں میکرو مولیکیوز ہوں گے بڑے بڑے مولیکیوز ہوں گے جت کا مولیکیوز سائلز بڑا ہے اگر پروٹینز ہیں یہاں پر وہ بھی بڑے پروٹینز ہوں گی اور لپرز بھی بڑے مولیکیوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کاربو ہائیڈریٹس بھی موجود ہوں گے کیونکہ میں پولیسیکرائیڈ کمڑھ ہمیں استعمال کر رہا تھا تو کاربو ہائیڈریٹس بھی موجود ہوتے ہیں اچھا جن چانداروں میں سلائم موجود ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ جو سلائم ہے بیکٹیریا میں انکریزز پیتھو جینسٹی پیتھو جینسٹی بیماری پیدا کرنے کی طاقت کو بولتے ہیں مطلب کہ یہ ہوگا ہی ان بیکٹیریا کے اندر جو پیتھو جنس ہوں گے کیونکہ بیکٹیریا دونوں طرح گیا پیتھو جنس ہے یہ پیتھو جنسٹی بیہیویر رکھتے ہیں اچھا پھر یہ ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ یہ پریونٹس بیکٹیریا یہ بیکٹیریا کو روکتے ہیں بچاتے ہیں کیا کرنے کے لحاظ سے اگینس فیکوسائٹوسز کہ کوئی دوسرا ان کو کھا نہ جائے کوئی دوسرا ان کی فیکوسائٹوسز نہ کر جائے جس طرح جنگے ہمارے بوڈی میں آئیں گے تو ہماری بوڈی کی انٹی بوڈیزن کو کھائیں گی اب انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ فیکوسائٹوسز نہ ہو کون پروٹیکٹ کرے گا ان کو سلائم پروٹیکٹ کرے گا بیسیکلی سلائمی نیچر ہونے کی وجہ سے آپ ہاتھ کے اوپر آئیل لگایاں اور پھر گریپ کریں اس کی گریپ لوز ہو جائے گی کہ ہارڈ ہو جائے گی لوز ہو جاتی ہے بلکل ایسے سلائمی نیچر ہونے کی وجہ سے ان کا بھی یہی بہیویر ہے اور دیکھو جب یہ بوڈی میں آگئے ان کو ہماری بوڈی کی انٹی بوڈیز نہ مار سکیں تو یہ تو پھر بیماری پیادہ کریں گے تو یہ ان کا بہیویر ہو سلائم کے ساتھ سر دوسرا کون ہے کیپسول ہے کیپسول کی بھی کیمیکل نیچر بلکل وہی ہے مطلب یہ بھی بڑے بڑے جو پولی سیکرائیڈز ہیں ان سے مل کر بنا ہوا اس پولی سیکرائیڈز کے علاوہ یہاں پر پروٹینز یا لپٹس بغیرہ موجود ہوں گے کیمیکل ہی مولیکیوز ڈیفرنٹ ہوں گے کمپوزیشن لپوپروٹین پولی سیکرائیڈز ہی ہوگے کام کیا کرنا ہے کام کرنا ہے کلونائزیشن کا کلونائزیشن کلونی بننے کی عمل کو بولتے ہیں کیپسول کیسا ہے سب سے باہر ہے اور آپ ایسا سمجھیں چپ چپ آسا ہے سلائم کا مطلب سلائمی ہے ہی ہے یہ بھی بلکل ایسا ہی ہے چیزوں کو جوڑ لگتا ہے آپ کا سمجھ جب بیکٹیریا یہ ایک بیکٹیریا ہے یہ دوسرا بیکٹیریا یہ تیسرا بیکٹیریا یہ کیلے بھی رہتے ہیں یہ کلونی بنا کے رہتے ہیں تو پھر ان کے باہری سائیڈ پر کون موجود ہے کیپسول ہے یہاں پر بھی کیپسول ہے کیپسول ٹو کیپسول اڈہین ہوئی ہے یا اس نے ان سب کو کیا دیا ہوئے جوڑ کے رکھا ہوئے تو یہ بیسیکلی کلونائزیشن کروانا کس کا پائزہ ہوگیا کیپسول کا پائزہ ہوگی ہے ایک کام اگر دو کام ساتھ اس کی کیمیکل نیچر ہوگی اچھا آپ اس سے نیچے آئیں سب سے باہر کیپسول پھر سلائم اور اس سے نیچے پھر کون ہے سیل وال موجود ہے اچھا جو سیل وال ہے گرام کرسٹین گرام نامی اس کا سائنٹس کا نام ہے اور اس پروسیڈر کا نام گرام سٹیننگ ہے سٹیننگ کہتے ہیں کسی چیز کو رنگ دینا چاہیے نہیں کلر دینا کسی چیز کو سٹین کرنا سٹین کرنے کے لیے ہم ڈائز استعمال کرتے ہیں ڈائز کا کیا مطلب ہے وہ رنگ دینے والی ساکتیں استعمال کرتے ہیں اچھا جس نے نا یہ چیک کرنا ہے کہ جو پیکٹیریا کی سیل وال ہے وہ سیل وال بیسیکلی ایک ہی طرح کی ہے دوسرے نمبر پر تمام پیکٹیریا میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کے لحاظ سے ایک ایم سی کیوز بھی ہمیں آپ کو بتاتا ہوں اچھا پیسٹین گرام نے گرام سٹیننگ کے لیے ایک سلیوشن ڈائز میں بولنا ہوں وہ سلیوشن تیار کیا جسے سٹین سلیوشن بول دیتے ہیں گرام سٹین سلیوشن بول دیتے ہیں اس نے ایک پیکٹیڈش لی اس پیکٹیڈش کے اوپر بیکٹیریا کو گروہ کروایا کھانے پینے کا سمان رکھا جس کو نیوکریئنٹ سپلیمنٹ بولتے ہیں اور اس نیوکریئنٹ سپلیمنٹ کو کھاتے کھاتے یہاں پر بے شمار بیکٹیری اپنی تدار میں کیا کرتے رہیں گے جذابہ کرتے رہیں گے جب کلجر تیار ہو گیا تو پھر اس نے اس کے اوپر گرام سٹیننگ سلیوشن ڈال دیا اور اس کو سیٹر ڈال ہونے کا موقع دیا اس سٹیننگ سلیوشن میں جو لیکن اس کو ایبزورب کرنے کے لئے پیپیریا کی سیل وال میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور جتنی بھی کمپوزیشن ہے وہ کس کے لئے بنائی ہویا بیسیکلی صرف سیل وال کے لئے بنائی ہے سیل میمبرین کے لئے نہیں بنائی ہوئے تو رنگ جو آئے گا وہ سیل وال کا آئے گا سیل میمبرین کا رنگ نہیں آئے گا اوکی ہو گیا اچھا اب اس میں دیکھیں دیکھیں سٹیننگ کے بعد دو طرح کی گروپنگ ہو گئی ایک ہوگلے ہیں جن کا کلر پرپل شو ہو جاتا ہے کلر کیسا شو ہو جاتا ہے پرپل اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کلر کے لحاظ سے پنک کلر شو کروا جاتے ہیں جب ان کی سٹیننگ ہو جاتی ہے یا پرپل ہو گیا یا اندر وہ کیسے ہو گیا پنک ہو گیا اچھا آپ دیکھیں جو پرپل والے دھنا اس نے پرپل والوں کو نام دے دیا گرام پاوزٹیب کا اور جو پنک والے دھنا کو کیا نام دے دیا گرام نائیٹیب کا لیکن اسی کلچر میں کچھ ایسے بھی موجود ہے جس میں سیل وال موجود ہے آپ نے اپجیشٹیب کے لیے یاد رکھنا ہے مائیکو پلازما بیکٹیریاز کا گروپ ہے مائیکو پلازما کے اندر کسی قسم کی سیل وال موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے مائیکو پلازما سب سے چھوٹے بیکٹیریاز بھی ہیں سمالیس ٹرون بیکٹیریاز بھی ہیں ٹی بھی کی بیماری کاؤز کرنے والے ٹیوبر کلازز کی اور اس میں کون موجود نہیں ہوتا سیل وال موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا باقیوں میں